دیکھئے آٹھ تاریخ کو ویجا دستری کا پرم منائیں گے ویجا دستری کا پرم منائیں گے اور حریانہ کے لوگوں کو نتائے کر دیا ہے ایک طرفہ سرکار بھارتی جمتہ پارٹی کی آ رہی ہے میں حریانہ کے لوگوں سے اپیل کروں گا میں نے کہا بھی ہے کہ آپ پورے پریوار کے ساتھ روٹ ڈالنے جائیے اس کی سیل فی لے کر کے سوشل میڈیا پر ڈالیے یہ حریانہ کی مجبوطی کے لیے ہے یہ دیش راستر کی مجبوطی کے لیے ہے آدھنیا موڈی جی تیسری بار دیش کے پردھان منتری بنے ہیں انہوں نے دس ورسوں کے اندر دیش کا سممان ویشب کے اندر اونچہ کیا ہے راہل کو ابھی جانکاری نہیں ہے ہماری سنسکریتی کی کہاں جلیب بھی بنتی ہے کہاں پیڑا بنتا ہے اور کہاں پہ گھےور بنتا ہے کہاں پھرنی بنتی ہے اس کو پتہ نہیں ہے اس کو تو کوئی گاڑی میں دے جاتا ہے گاڑی سے دیکھ کے وہ حران ہو جاتا ہے یہ اتنی بڑی جلیبی یہاں بنتی ہے وہ حران ہو جاتا ہے پھر وہ پلاننگ کرتا ہے پھر پلاننگ کرتا ہے کہ اس کی فیکٹری لگے گی بڑی اور اس کے اندر دھائی تین ہچار لوگ کام کریں گے پھر اس کو ایکسپورٹ کریں گے وہ بڑی پلاننگوں میں کام کرتا ہے دیکھئے ہاتھ میں لانے سے دل نہیں ملتے دلوں کو تو کچل رکھا ہے کانگرس نے دلیتوں کو تو ایک نیتا تھوڑی ہے کھلی اسلجا کے ساتھ ہو گیا آپ ڈاکٹر بھیم راو امبیڑکر جی کو اپمانیت کیا کانگرس نے بابو چرجیون رام جی کو اپمانیت کیا کانگرس نے دیکھئے کیونکہ اصوب تہور کے پیر میں چکری ہے اور وہ وقتی یہ سوچتا ہے کہ میں آج ہی بس سب کچھ آج ہی ہو جاؤں وہ اس کی گردن بھی توڑ دی کانگرس میں ہی توڑی تھی کسی اور نے تو توڑی نہیں تھی ہم نے تو اس کو سممان دیا ہے ہم نے تو اس کے سممان کو اونچہ کیا ہے یہ پردیس بھی جانتا ہے دیس بھی جانتا ہے دلیت بھی جانتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے تو اس کو سممان دیا ہے کانگرس نے اس کی گردن توڑی تھی جس وقتی نے اس کی گردن کو مرود دیا ہو اسی کے پیروں میں چلا گیا سپنے دیکھنے میں کوئی برائی دھوڑی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی تیسری بار بہت بڑی منٹر کے ساتھ آپ سی ایم بننے کے لیے تیار ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ سی ایم ہماری پارٹی بنائے گی ایک گریب پریوار کے بیٹے کو سی ایم بنا دیا اور اب بھی ہمارے نیتری طو کے اندر چناؤں لڑ رہا ہے ہریانہ پردیس کے لوگ تیسری بار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنا رہے ہیں دیکھیں آٹھ تاریخ کو ویجہ دستری کا پرب منائیں گے ویجہ دستری کا پرب منائیں گے اور ہریانہ کے لوگ کو نیتہ کر دیا ہے ایک طرفہ سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی آ رہی ہے میں ہریانہ کے لوگوں سے اپیل کروں گا میں نے کہا بھی ہے کہ آپ پورے پریوار کے ساتھ روٹ ڈالنے جائیے اس کی سیل فی لے کر کے سوسل میڈیا پر ڈالیے یہ ہریانہ کی مجبوطی کے لیے ہے یہ دیش راستر کی مجبوطی کے لیے ہے آدھنیا موڈی جی تیسری بار دیش کے پردھان منتری بنے ہیں انہوں نے دس ورسوں کے اندر دیش کا سممان ویشب کے اندر اونچا کیا ہے راہل کو ابھی جانکاری نہیں ہے ہماری سنسکریتی کی کہاں جلیب بھی بنتی ہے کہاں پیڑا بنتا ہے اور کہاں پہ وہ گہور بنتا ہے کہاں پھرنی بنتی ہے اس کو پتہ نہیں ہے اس کو تو کوئی گاڑی میں دے جاتا ہے گاڑی سے دیکھ کے وہ حران ہو جاتا ہے یہ اتنی بڑی جلیب یہاں بنتی ہے وہ حران ہو جاتا ہے پھر وہ پلاننگ کرتا ہے پھر پلاننگ کرتا ہے کہ اس کی فیکٹری لگے گی بڑی اور اس کے اندر دھائی تین ہجار لوگ کام کریں گے پھر اس کو ایکسپورٹ کریں گے وہ بڑی پلاننگوں میں کام کرتا ہے دیکھئے ہاتھ ملانے سے دل نہیں ملتے دلوں کو تو کچل رکھا ہے کانگرس نے دلیتوں کو تو ایک نیتا تھوڑی ہے کھل یہ سلجہ کے ساتھ ہو گیا آپ ڈاکٹر بھیم راو امبیڑکر جی کو اپمانیت کیا کانگرس نے بابل چرجیون رام جی کو اپمانیت کیا کانگرس نے دیکھئے کیونکہ اسوپ تور کے پیر میں چکری ہے اور وہ وقتی یہ سوچتا ہے کہ میں آج ہی بس سب کچھ آج ہی ہو جاؤں وہ اس کی گردن بھی توڑ دی کانگرس میں ہی توڑی تھی کسی اور نے تو توڑی نہیں تھی ہم نے تو اس کو سممان دیا ہے ہم نے تو اس کے سممان کو اونچہ کیا ہے یہ پردیس بھی جانتا ہے دلیت بھی جانتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے تو اس کو سممان دیا ہے کانگرس نے اس کی گردن توڑی تھی جس وقتی نے اس کی گردن کو مرود دیا ہو اسی کے پیروں میں چلا گیا کاری بپندر ہڈا کے پاس پہنچنے شروع ہو گئے ہیں کانگرس نے کہہ رہی ہے کہ پچپن سے زیادہ سیٹے جو ہیں وہ اس بار ہریانہ میں آگئی سپنے دیکھنے میں کوئی برائی تھوڑی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی تیسری بار بہت بڑی مینٹر کے ساتھ آپ سی ایم بننے کے لئے دیار ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ سی ایم ہماری پارٹی بنائے گی ایک گریب پریوار کے بیٹے کو سی ایم بنا دیا اور اب بھی ہمارے نیتری توق کے اندر چناؤں بڑ رہا ہے ہریانہ پردیش کے لوگ تیسری بار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنا رہے ہیں